صرف دوہیں ہوں سے بیچے پتر بڑے لاڑ کری ہیفز میں میرے پاس سائیکل ہوا کر دی میں نے اپنی امی کو عرض کرنا ہوں ہمی جی تانو سائر کرنا ہمی نے کرنا کہا دے تھا میں ہمی جی سائیکل دے ہمی نے کرنا سائیکل دے بھی سائر ہون دی میں ہمی جی اونہ ہی سائیکل دے کران گی پھر ہمی جی نے پیچھے بیٹھ شاینا میں نے اپنی امی کو سیال کوٹ کا چکر لگو چوٹا سا شاید پھر مجھے میری امی کی آواز کانگوں میں آیا کر دی تھی یا اللہ میں ہمی جی سائیکل دے سائرہ کروان دے تو انہوں دنیاں دنیاں میں ہمی جی انگڑی دے سائرہ کروان دے پورا حضرت اللہ نے ایک ایک چیز بتائی کہیں ساتھی کہ پھر آگے کہ پھر سورہ لکمان میں کہا لیکن اللہ آت کے آئے اتنی بڑی مست ہے صرف چار بندوں نے آت کھڑا کی کسی راتی آپ اس میں بیٹھے ہیں اگر آپ کہتے ہیں تو میں کیمرہ بند کروا دے وہ غلطی ہو گئی وہ غلطی ہو گئی ہر کیوں نہیں کٹ دے ہر کیوں نہیں کٹ دے یہاں تے دسوں نے گلتی ہوئی ہے میرے بگلو ہے گلتی ہوئی اگر یہاں بیٹھے کسی بندے کی عمر بیس سال ہے تو پھر اس کے ابو کی عمر کم از کم پنتالیس چھالیس سنتالیس تو پھر ان جائی ہے انہوں پندیس سال تنوں پا لے ہے وہ یہاں دیتے ہیں تنہیں انہیں بھی توفیق نہیں تو انہوں ان کو ٹھے انہوں پندیس سال تنوں روٹیاں پکا کے دیتی ہوں تیرے آٹے گنے تیرا سالن پکایا تیرے پکانے آنے کپڑے دوتے تو رات انہوں ایک کی تھا تو اٹھ کے بہ گئی نہ لوں سارے دن دی تھکی پھر بھی جا کے کچن بھی چھو تنے فیڈرچ دو دپا کے لے تنوں انہیں توفیق بھی نہیں ہے تنوں انہیں توفیق ہوئی کوئی تو جواب دو نہ گو یار نہیں مولی صاحب میری مانے گلتی کیتی میں دے تانی اللہ دے بندیو خدا دا کو نا لگو کیڑے پاسے دو پیو سارے کیڑے پاسے دو پیو سارے ساں نو پچھو حضرتی میں نو پچھو جزئے کلمہ پہ ہونے ہی آیا اللہ حضرت مجھے خود بڑی کوتہ ہی ہوئی میرے سب سے چھوٹا بیٹا ہے ابراہی اس نے مجھے سکھایا کہ والد کیا ہوتا ہے لیکن میں خود لیٹ ہوں اس حال کا تھا جب ابو جی فوت ہوگئی مجھے خود بڑی لیکن اس نے مجھے سکھایا اور میں بڑا روتا ہوں اپنے اللہ کی بارکہ یہ میں گھر جاؤں گا نا وہ جاگرہ ہوگا انتظار کرے گا میرا تو ہماری ملاقات کیسے ہونی ہیں کیونکہ چھوٹا ہے سب سے لادل ہے یہاں نے منوہ گھو پھڑنا ہے یہاں نے منوہ بچھو مڑھ مڑھ اور ساتھ سی اس نے نایک اعلان کر دینا بابا فائٹنگ بچہ ہے تین سال کا چھوٹا سا بچہ بابا فائٹنگ اس کی عمر تین سال ہے میری عمر اٹھتی سال ہے مجھ سے پینتی سال بڑا ہوں لیکن اونا کیا ہے پینتی سال بڑے باپ نے تھوڑا سا جھوٹا موٹھا زور لگا کے پھر پینتی سال بڑے باپ نے نیچے گر جا اس نے میرے اوپر بیٹھ کرنا بڑا خوش ہوں کہ میں اپنے پیون ہوں حلال ہی اب اس نے مجھے سکھایا کہ یہ باب ہوتا ہے جو پینتی سال بڑا ہو کے بھی صرف بیٹے کی خوشی کے لیے جان بوجھ کے کچھ تیار جاتا ہے اس نے مجھے سکھایا میں بڑا ہی روتا ہوں اببو کو یہاں کرتا حلال حضر جی میں اپنے والے صاحب کا اکیلا بیٹھا تھا مجھے اللہ نے چار دیئے رو روتا ہوں سلیمان تیرے چار نے تو انہا پیار کرنا ہے تو تو تاکر لئے ہی سامنے کے نہ کیتا ہے ان کی قدر کرنا ہے ان کی قدر کرنا دنڈی نہ مارنا جیسے ہمارا مزاج بنا دیا گیا ہے کوئی کیندہ نہیں پوتکارا تو ڈال دیا نا آپ کے ذہن میں صرف آپ کی امی آپ کے انتظار کرتی اب بولو تو ہی گڑی تھے لے آج اوپا میں انہوں نے ٹینچنی کو پھر ماں ہی ترہا انتظار کار کر دیا پڑا گیا جی کوئی کیندہ نہیں پوتکارا ماں مجد مر جلدی اللہ حضرت دس باج گئے ہیں اس کے بعد ایک اور جگہ جانا ہے جاتے جاتے کم اس کا مزر جی ایک ڈیڑھ ہو جائے گا میں مسجد میں میٹھا کبھی اس طرح نہیں ہوا گیا دو بجے گیا تین بجے گیا جا کے میں نے دروازہ کھولا ہے اور ابو جی تصویر لیں کہنا سینہ میچہ کرنی کاٹھ رہے میں نے ایک دن کا مولی سلیمان انہوں نے پا میں تینوں مافی میں لی جانی ہے بڑا کریم رب جی لیکن اڑا ساری رات بڑا پہ ہو جاگ دن تینوں بڑی گھٹ بڑی میں نے ایک دن بیٹھ کے گھٹ نے دبا کے عرز کی میں بجھی میرا روز کا کام ہے تو ہی سونجھے کرو رات نہ ڈکیا کرو میں نے فتا کی کیندہ نہیں کیندہ نہیں چلے آ جیدی ایک کی اکھ ہوئے جیدی ایک کیا کھوئے اور وہی سڑکتے ہوئے تکڑے پیوڑ انہیں اندر پہن دیا ہے قدر قدر ڈنڈی نہیں مارنی ڈنڈی ڈنڈی نہیں ماں بھی ماں ہے والد بھی والد حالان حضرت اب ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اسی ناد خان کے ہوتے ہم نہ ماں بیٹھے ہم چلے گئے ہیں تو ناد خان نہ پڑے کیونکہ حضرت ان کا کوئی پتہ نہیں ہے کیا پڑھ دیں کیمرہ لگا ہوتا ہے ہمارے لئے مشکل ہوئے مکھاریاں گیا وہاں کو تھا بزر نہیں جی میں تھوڑا یہ پڑھنا ہے میں نے اس کو کہا پتہ کوئی معروف پڑھیں کیمرہ لگے میرے لئے مشکل ہو جائے تو وہ نہیں بازہ ہے اس نے صحیح الف لیلہ سنائی مجھے اورینڈ پہ پھر شروع ہو گیا کیا جی نامر انقدی کسے دیں مجھے ویسے غصہ چڑھا ہوا تھا پہلے پھر میں نے سویکر پکڑ دیا میں نے کہا یہ تو کیوں ڈنڈی مار رہے یہ کیوں ڈنڈی مار رہی ہے میں تو کہہ رہا ہے نامر انقدی کسے دیں مجھے سامنے بیٹھے ہیں کیا لٹری جو نکلے ہیں یا ڈونلوڈ ہو جیسا بھائی یہ باپا لے بھی ہے تو یہ کیوں صرف کہہ رہا ہے کہ نامر انقدی کسے دیں اس کا مطلب ہے کہ اب سب کی مر جائیں نہیں میں نے کب اکا ہے مدری بات کا مطلب تو یہ ہے سامنے اگر بیٹھے ہیں تو تو اس طرح کہہ اللہ یہ جملہ بھی ٹھیک نہیں ہے بھائی تیری ماں کو سپیشل ماں آگئی ہے یہاں اللہ کے محبوب کی والدہ انتقال کر گئی یہاں سنین کریم مہین کی والدہ انتقال کر گئی تیری ماں کو سپیشل آگئی جو تو کہہ رہا نامر انقدی کسے دیں یہ جملہ ہی ٹھیک نہیں ہے جو کہہ رہا کل نفس انزائی قتل مور تو کس طرح کہہ رہا نامر انقدی کسے دیں یہ تو کہہ یا اللہ لمی زمبر دیں زندگی والی برکت والی دیں سیت والی دیں یہ تو کس طرح کہہ رہے دوسرا ظلم صرف ماں کا نام باپ کا نام کیوں نہیں اللہ پتر یہ جتنے بچے بیٹھے یاد رکھنا میں کوئی ماں کی شان کا انکاری نہیں صرف معاشرے میں یہ دیکھا یا باپ کو اپنے دیوار سے لگا دیئے کوئی جملہ نہیں ہے آپ کے پاس اپنے والد کے لئے انہیں بڑا تلاش کیا کوئی مل جائے ماما تھڑیوں چھاما بھی ملیا ماں کی دعا جنت کی ہوا بھی ملی بڑا کچھ ملا نہیں ملا باپ کے لئے کچھ ملا ملا تو صرف ایک ملا اور وہ بھی کیا پیوہ دیاں گالان دے کیوہ دیاں نالا یاد انہوں پھر چنگے طریقے نہ نہیں کیتا پھر گالان ربیوں پیوہ دیاں اس کی مزدوری نہیں نظر آئی کسی کو وہ دھوند میں جانا نظر نہیں آیا کسی کو وہ دسمبر وہ جون کی گرمی وہ جولائی کی گرمی وہ اگست کی حبس وہ کسی کو نظر نہیں آئی آئی تو پھر گالیں نظر آئیں نہیں دھنڈی نہ مار دونوں بھی بڑی قدر کرنا امی جی امی جی ابو جی دونوں کی بڑی قدر دھنڈی نہ مار اپنے والد کی بھی بڑی قدر میں نے کہا نا میں نے بہت سیکھا میں اپنے والد صاحب کی شادی کے ستارہ سال بات سمینڈ کرنے گا ستارہ سال بات پیدا ہو میٹرک کیا کرتے کرتے سولہ ستارہ سال وہ لگ گئے کالیج میں بھی داخلہ لیا اللہ نے سوچ بدل دیکھی میں نے ایک دن نا وہ عرض کیجئے اجازت ہوئے میں قرآن پاک کیا ابو جی نے کہا اسے اچھی بات کہوں تھی اب وارڈہ میں تھے اجازت مل گئی میں نے سیال کوٹ نہیں کیا پھر آگے درس نظامی کی اجازت مانگی آٹھ سال دلما بندہ وہ بھی مان گئے مجمع نظامی اللہور چلا گئے پھر وہ آئے کہ جو دن نبو جی کے گھر بیٹھنے کے تھے میرے بو جی نے مزدوری کیا بڑی مزدوری کیا دو بار عرضی خمبے سے گر گئے اس بازوں میں راڈ تھا عرضی یاد بری طرح جل چکا تھا اس لئے تو میں کہتا ہوں یار تم کیسے گاڑی کے پیچھلی کواہ لکتے ہو یہ میری ماں کی دعا ہے ہے؟ تمہیں وہ بھول گئے اس کی فیسیں بھول گئیں اس کا بستہ لے کے دینا بھول گیا اس کی کتابیں لے کے دینا بھول گیا تمہیں بھول گیا سارا کچھ کیسے تم گاڑی کے پیچھلی کواہ لیتے ہو یہ میری ماں کیوں کیوں تم والد کو بھول لے کیوں تم نے والد کو اتنا فراموش کیا تمہیں اس کی مزدوری بھول گئی میں جب لاہور سے آ گیا تھوڑی دیر بعد والساہ بھی ریٹائر ہو گئے اللہ وہ پچی سال پر ریٹائرمنٹ لے سکتے تھے میری وجہ سے ذرا تو ساٹھ سال تک انہوں نے نوکری کیا تھا کہ میرا بیٹا پڑھ رہا ہے واپس آ گئے کسی دفتر جانا تھا ان دونوں نے مہر بوجی گئے وانہ بوجی نے انگوٹھا لگانا تھا وہ بوجی انگوٹھا لگائے انگوٹھا نہ آئے جو بچی بیٹھی تھی نا اس مشین کے اوپر اس نے کچھ پہچانی لیا مجھے کہنا لگی ہے ذرا صاحب بزار سے نا وہ کوئی لوشن لائے لیکن ان کی انگوٹھے پہ اچھی طرح لگائیں تو آ کر لگائیں لگ جائے گا میں نیچے گئے حضرت میں نے کیر کرنا چھوٹا لوشن لیا میں آیا میں نے ابو جی کو کہا ابو جی ذرا تفکھاؤ میں لوشن لاؤں ابو جی نے ہاتھ دیا میں جب انگوٹھے پہ لوشن لگانے لگائیں چطر جی انگوٹھے پہ لکیریں کوئیں گئیں ان پنجابی جی کہنا کس گئیں گئیں میں بڑا حیران اور میں نے ابو جی کے سوال میں ابو جی لکیران کے تھے گئیں گا تو مجھے آگے سے فرمانے لگئی جہا تیریاں بڑا دیاں بڑا دیاں میریاں بیٹ گئیں گا قدر کری حیدی قدر کر یہ بڑا مظلوم ہے میرے معاشرہ یہ بڑا مظلوم ہے والد میرے معاشرہ ماں کے لئے ہم نے پاڑی اتنا اتنا کچھ دیا وہ بچارہ ویسے ہی بھول گیا ہے سب نہیں بڑی قدر کرنا ہے اس کی اس کی بڑی قدر کرنا رات نو اپنے ابو جی نو گٹیا کرو تھک گیا دادل دی فنیاں گٹیا کرو پہر گٹیا کرو منڈے گٹیا کرو ان سے دعائیں لوگا تھے جتنے نوجوان بچے بیٹھے ہونا پتر اپنی والدہ دیں نو کر پڑتی ہو میرا جب دور تھا نا میرے ملے دیاں جڑی ہیں بڑیاں ہیں میری امی جی نے کہا دی با جی تو اسے کڑی جان چڑھی میری امی نے باری تھیڑ دے انہا ماں تو باری کھول دی میری امی جی نے پاڑنے تو نہیں انہا ماں تو پاڑنے لی میں جب باہر ہوں پاٹ مندر سیو آنا اس میں کیونکہ گیارہ مجھے چھٹی ہو جائے کرتی تھی پھر زور کے بعد دوبارہ کلاس بیٹھتی تھی میں نے گیارہ مجھے آ جانا اکسر مجھے نا مشین لائی ہونی ہمہ مجھے نا لاغ پڑنے کپڑے مشین چو کڑنے یا نتھارنے یا نچوڑنے پھر دیکھ لو ٹھتی سال میں پوچھے اللہ نے اتنا نام دی پیچھے صرف دو ہے اللہ میری دوبارہ مولوی سارے کہندے نے کچھی انگل لنکرد دیکھنے ناں دیکھنے کہندہ ان کیوں نے تو کرو ہو گیا دادر صرف دو ہے پیچھے وہ تر بڑے لاڑ کری ہیفز میں میرے پاس سائیکل ہوا کر دی میں نے اپنی امی کو ارس کرنا ہوں ہمی جی ترمو سیار کرا ہمی نے کرنا کہا دے دے میں ہمی جی سائیکل دے ہمی نے کرنا سائیکل دے بھی سائر ہون دی میں ہمی جی انہی سائیکل دے کرا ہوں دی پیری ہمی جی نے پیچھے بیٹھ شاڑنا میں نے اپنی امی کو سیال کوٹ کا چکر لگو چھوٹا سا شائر ہے پھر مجھے میری امی کی آواز کانگوں میں آیا کرتی تھی یا اللہ میں نے اس سائیکل تے سائرہ کروان دے تو انہوں دنیاں دنیاں میانگیاں گڑیاں تے سائرہ کروان دے بڑی دھوین ہے نا میرے بوجی کو جلیبیاں بڑی پسند تھی میں نے تو کوئی لوڑ پہ آ جانی ہے میں آنی ہاں کدھی کسے گل گیا ہے میں بزاروں لینے ہیں جلیبیاں دے کار گرم گرم سیال کوٹ کی ایک سپیشل دکان ہے اس کی بڑی پسند تھی ہے بوجی کو میں نے لیا آنی اتھے بڑے گوسے والے ہاں لیا کسے کی یا میں بوجی جلیبیاں ہاں مار منو مٹھا کو آکوا آگئے گسانی گر نگ دے اس کی بہت آنگ کیتا ہے ہاں تھی کر دے گا کہ نہیں اس کی بہت آنگ کیتا ہے ایڈا نہیں اپنے پسند تھی یہ تو کرتے کچھ نہیں ہے درے میں چھپ تھوڑی سے اچھا لیا ہے پھر تم لیا ہے یہاں تھی دے کھول کے ہوں بہرے یا چھپ گا کے ماری کھول کے شاہ پڑے گیلے بھی پیش کھا رہا دے کھول میں کھول درے واپ تھا نا درے دو جی جی دل نہ روئی یا اللہ ہے میں نو خوش کر دے تو ہے میں نو خوش کری ہے یہ میں نو خوش کر دے تو ہے میں نو خوش کر دے یا اللہ میرا مو مٹھا کر دے تو صدای سا مٹھا رکھیں خدمت کرو جتنے نوجوان بچے نو کرو جو اینہ دے امی جی امی جی ابو جی ابو جی تو پتہ جنہا فرور تسی لے آگے کول دا سمیدھے رکھنے ہیں نو زندگی جی خواہو دس سال ہوں جی نہیں مرنے نا نے درے حقیقت ہے کیسے یہ نہ مرے اتنی جلدی ہمارے روئی مار دیتے ہیں یا ہر باپ بس مینڈ کر ہر باپ حضرت میری بات سیاگری کرے گا بس میں بھی آپ میں ہوں جب باہر ہوتا ہوں تو دل تڑپرا ہوتا ہے کیا والا یا فٹا فٹ کار جا ہوا تھا کیا ہوں جی ہم تو حضرتی سفر بھی بڑا بڑا کرتے ہیں کراچی جناب ہے اٹھا بات بورا ویاری ملتان چکوال جل سفر بھی بڑا بڑا کرتے ہیں دل تڑپرا ہوتا ہے حضرتی بس کار جائیے تو جا کے نا نال لائیے ہے جی ان کو سب یاد ہوتا ہے پھر ابھی بھی ایک دن یار میں دے فیکٹریز دوں نہ ہاں بس دیکھنا ہاں بار بار کڑی یا الکیڑے بھلے پانچ جن تو میں اپنے بچیاں چاہ جا ہوں یار میرے بچے نے دیکھا دی کام دعا کے بیہ کے منہ پوچھے ہی نہیں ہے ابو جی سارا دن کی گیتا جائے پوچھا کدیس لو جی یہاں گر کوئی بیٹا بیٹھا ہے تو اٹھ کے مجھے اپنی زیارت ضرور کرائے جس نے کبھی جاتے ہوئے اپنی بیوی کو کھڑا کر کے یہ کہا ہو آج او بنائیں جو میرے ابو جی آ کھڑ گئے ابو جی تو جاتے ہوئے پوچھتے تھے پتر کیلہ ہے کہیں وہاں دیں گاجردہ لوالیاں وہاں دال لیاں وہاں پوچھتے نہیں تھے تھے دس سو یار جی کوئی بیٹھا دیا تھی اٹھ کے جنہیں کدیس جاندیاں اپنی بٹی نکھلا آر کے اے آکھے آئے آج او بنائیں جو میرے ابو جی آ کھڑ گئے ان کو سب پتا ہے سب ہی آدھ ہیں لیکن بولتی نہیں ہے پھر کیا ہوتا ہے پھر اندر اندر کڑ دینے پھر اپٹیٹسی پھر یورکیسر پھر بلڈ پریشر وہ اندر ہی ہے نا پھر سارا کچھ اندر ہی چلتا ہے سب دیکھتے ہیں میں سب سے مشکل کام میرے لیے بہدار جانا ہے اب تو خیر بہت کم نوبت آتی ہے لیکن اگر چلا بھی جاؤں نا تو کوشش کرتا ہوں کہ بس ٹھیک ہے بھئی پسان دے دے ہو جی لیکن ساتھ جس کو لے کے جاتا ہوں وہ بچوں کی ماں ہے کیا انہیں ایک منڈ درہ ٹھہ رہی ہو ناگلہ ہے میں کھو رنگ سونا نہیں جنگا میں دیکھتا ہوں جتی دکانتے جا ہوں گا ٹھیک ہے جتی ادھرا پاکٹ ہو رہی بابا تیرے نے جلدی درہ جلدی میں کوئی سونی تھی نہیں کر گی اٹھو ادھر جی کو بیٹھا ہے جڑا کدھی معانوی لے کے گیا ہے روزنا بھی لا کے بیکیا ہے رنگ میری معانوی سونا بھی لگا کے نہیں آیا ہے سب بتا ہے ان کو ان کو کچھ بھی نہیں بھولا سب یاد ہے ان کو کیونکہ چھپ رہتے ہیں کیوں کیونکہ ماں باپ بین ہے لیکن سب دیکھ رہے ہیں نہیں بتا انہ دی قدر کرو گا انہی جلد بڑنی ہے ہر پہ رو ہو گئے بھائی کے محبتیں مٹو محبتیں مٹو اس وقت پاکستان کو محبت کی ضرورت ہے اپنے والدین کے ساتھ اچھا سنو اچھا ہمسایہ اچھا بھائی اچھا داماد اچھا خامن بس کوشش کرو اچھا ہی بننا ہے اچھے کی کوشش میں رہنا ہے تخلیق کا مقصد ہی ہے اللذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم محسن وعملات